کچھ لوگ اٹھتے بعد میں ہیں پہلے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کل یہ دکھائی دیا مجھے آج یہ دکھائی دیا اس کا کیا عرط ہے اس کا کیا عرط ہے جب تک آپ منجل پر نہیں پہنچے ان چیزوں کو یہ اس پرکار کی چیزیں نظر آتی رہیں گی دوڑتی رہیں گی سنسار کے اندر آپ کو بھی بھگاتی رہیں گی لیکن جب تک آپ نے دھیان شروع نہیں کیا سمرن شروع نہیں کیا اس نام کے اوپر نہیں ٹھہرے آپ نے کچھ نہیں پایا آپ نے اگر چھوٹی چھوٹی وستوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چھاؤں کے لیے چھوٹے چھوٹے سنساری پدارتوں کے لیے اگر آپ نام رٹ رہے ہو اگر آپ کے اول انہی چیزوں کے لیے نام کی سادنا کر رہے ہو تو پھر نام کی سادنا نہیں کرنی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ویسے بھی پرابت ہو جائیں گی لیکن اگر آپ کا لکشہ پرماتما ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے لائن میں کھڑی ہوئی نظر آئیں گی کیونکہ سب ساستروں کے اندر کہا گیا ہے انوباؤ بھی ہے ہمارے سنتوں کا ہمارے رشیمونیوں نے انوباؤ بھی کیا ہے جو اس نام کو رٹھتا ہے جو نام کی سادنا کرتا ہے جو نام کا سمرن کرتا ہے دیوتا لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے رہتے ہیں پہرہ دیتے ہیں ساتھ میں کھڑے رہتے ہیں تیاس میں ادھارن بھی ہیں بہت سے ادھارن تلسی داس کے جیسے کبیر کے جیسے نانک جی جیسے بہت سے سنتوں کے ادھارن ہے دیوتا چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں رکشہ کے لئے سمالنے کے لئے مدد کرنے کے لئے وستوے پردان کرنے کے لئے سانساری پدار دینے کے لئے گھومتے رہتے ہیں کہ من میں کوئی اچھا ہو ہم پوری کریں کوئی بھی اچھا ان کی ادھوری نہیں رہے کوئی سنکلب اٹھے اور پورا کر دے ہم لیکن ہم لوگ دیوتاوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں نام کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ نام دکھنے والی طاقت نہیں مورتیاں دیوتا لوگ سانسار کے جتنے بھی دیو لوگ ہیں وہ دیو بڑے بڑے جو جا چکے ہیں وہ اور جو پرماتما نے جن کی رچنائیں کی ہے وہ وہ دکھائی دینے والی چیزیں ہیں آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن سبد کو دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے اور اس پرمتتوں کو انوبھاؤ کرنا اور ان کے ساکار روپ تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے لیکن ہم ان کو یہ مان کر کے کہ پرماتما نرہاکار ہے یا وہ نہیں ملتا اس انسار کے اندر ایسے نہیں مل سکتا کیونکہ کچھ لوگ یہ بھرمیت کر دیتے ہیں کہ پرماتما نہیں ملتا پرماتما جانے کے بعد ملتا ہے کیونکہ انہیں انوبھاؤ نہیں ہے پرماتما کیسے ملتا ہے پرماتما کی طاقت کیا ہے پرماتما ملتا ہے یا نہیں ملتا جنہوں نے سوئے انوبھاؤ نہیں کیا اس پرمتتوں کا جنہوں نے سوئے پرابت نہیں کیا اس پورن پروس کو وہ کیسے آپ لوگوں کو راستہ دکھا سکتا ہے اسے کیسے انوبھاؤ ہوگا کہ وہ کیسے ملیں گے کیسے ہوتا ہے کیسے چلتے ہیں کیسے کس پرکار سے کہاں رہتے ہیں وہ تو بس جو پستکوں میں لکھا ہے اس کا آگے ورنن کرتا چلا جاتا ہے ہم لوگ سن کر کے ایک آس تو جگتی ہے کہ پرماتمہ مل جائے پرماتمہ ایسا ہوتا ہے پرماتمہ ویسا ہوتا ہے پرماتمہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے یہ سب جتنا بھی گنگان ہیں یہ بس ایک اچھا پیدا کرنے کے لیے کہ سنسار کے اندر جو پرماتمہ ہے آپ اس کے اندر لگ جاؤ من لگ جائے دھیان لگ جائے سمرن لگ جائے اور آپ سادھنا شروع کر دو لیکن سادھنا کے بینا ان وستوں کا ان باتوں کا ان سنساری چیزوں کا ان پستکوں کا ان مورتیوں کا کوئی مہتو نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو اس پرماتمہ کو پانا ہے پرماتمہ کرنا ہے تو دھیان کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے لیے اور کوئی مارگ نہیں ہے کوئی سوچے کہ ہم چھوٹے موٹے کوئی کاریا کر کے اس اندھ کو پا لیں گے دو چیار منتر شد کر کے اس پورن پرماتمہ تک پہنچ جائیں گے ایسا بلکل ہے سمبھو ہے کیونکہ اس اندھ کو پانا اس پرمتتو تک پہنچنا اس پورن برم تک پہنچنا اس پورن پرمیشور تک پہنچنا اس پورن برم تک پہنچنا آپ کے سوے کی خود جب تک نہیں ہوگی آپ جیون مکت نہیں ہو سکتے انت انت لوکوں میں بھٹک سکتے ہو انت انت لوکوں کے سکھ بھوگ سکتے ہو انت انت جو لوکوں کے اندر وستویں ہیں جو جو آپ کو بھوگ کی وستویں ہیں وہ آپ بھوگ سکتے ہو انت انت آنند پر آپ کر سکتے ہو آپ کے جو سکسم شریر ہیں وہ کروڑوں کروڑوں ورس تک موج لے سکتے ہیں لیکن جو مکتی ہیں وہ پردان نہیں کر سکتے کیونکہ ان لوکوں کے جو سوامی ہیں وہ بھی ایک سمیں کے اوپر ایک نرداریت سمیں کے اوپر آ کر کے انہیں بھی اپنے شریروں کا تیاک کرنا پڑے گا چاہے سکسم شریر ہو چاہے کارن شریر ہو چاہے مہاکارن ہو چاہے پرم کارن ہو چاہے گیان دے ہی ہوں چاہے بھی گیان دے ہی ہوں کسی بھی پرکار کے شریر ہوں کیسے بھی شریر ہوں ان سب لوکوں کے سوامیوں کو چاہے کوئی بھی کتنی بھی اوچی سٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا ہو سب کو چھوڑ کر کے ایک نہ ایک دن اپنا ستان اپنا شریر اپنا لوک جانا پڑے گا اور ان کے سب کے سب لوک نشٹ ہو جائیں گے ایک سمیں کے بعد کوئی ایک ازار ورس میں ایک سماپت ہو جاتا ہے کوئی ایک کروڑ ورس میں سماپت ہو جاتا ہے کوئی دس لاکھ کروڑ میں سماپت ہو جاتا ہے سب کی گنتیاں ہیں کیونکہ جب ایک سمیں آتا ہے کی پرلے کا سمیں آگیا مہا پرلے کا سمیں آگیا تو سب کچھ نشٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر کے لوکوں کا بھی سمیں نشٹ ہے کی اس کا اتنا سمیں ہے اس کا اتنا سمیں ہے تو سب لوگ سمیں نشطت ہے کچھ لوگ ان لوگوں کو نتے بول دیتے ہیں صدا صدا کے لیے بول دیتے ہیں انہوں نے ان لوگوں کے اندر جا کر کے نہیں دیکھا ان لوگوں کے سار کو نہیں جانتے ان لوگوں کے تتوں کو نہیں جانتے ان لوگوں کے لوگوں کے سوامی کو نہیں جانتے جب ان لوگوں کے سوامی کو جانیں گے ان کے رہشے کو جانیں گے جس پرکار سے ایک چیٹی بول دے کہ جو یہ گھر بنا ہوا ہے یہ ستائی ہے جس پرکار سے ایک دیمک بول دے کہ یہ پیڑ جو ہے یہ ستائی ہے اور یہ بھوزن چلتا رہے گا صدا صدا کے لیے کچھ لوگ جو پرتھوی کے اوپر رہ رہے ہیں جو پرتھوی کے اوپر آئے ہیں پرتھوی کے اوپر سے ہی چلے جائیں گے وہ بول دیں پرتھوی ستائی ہے کچھ لوگ جو مکان کے اندر آئے ہوئے ہیں مکان کے اندر رہ رہے ہیں سو دو سو ورسے کلوں کے اندر رہ رہے ہیں ہزاروں ورسے مندروں کے اندر رہ رہے ہیں پہاڑوں کے اندر رہ رہے ہیں لاکھوں ورسے گفائیں بنائی ہوئی ہیں وہ بول دیں کہ یہ تو ستھائی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کروڑوں ورس نسٹ نہیں ہوں لیکن وہ ستھائی چیزیں نہیں ہیں ستھائی چیز تو کیول پرمپیتہ پرمیشور ہے اور آپ سب لوگوں کے اندر جو وہ سبد گونج رہا ہے جو سبد دونی گونج رہی ہے وہ ستھائی ہے لیکن جب تک آپ اس سبد کو نہیں پہچانوگے اس سبد کو نہیں سنوگے جب تک آپ اس سبد کو انبھاؤ نہیں کروگے وہ سبد آپ کے اندر نہیں گنجے گا سبد کا انبھاؤ نہیں ہوگا سبد کو نہیں رٹوگے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ سبد کا انبھاؤ نہیں ہوگا یہ صورت جاگرت نہیں ہو سکتی جب آپ تیسرے نیتر کے اوپر دھیان کروگے تیسرا نیتر جاگرت ہوگا صورت اپنے آپ اٹھنے لگے گی اپنے آپ زاگرت ہونے لگے گی کتنا بھی روکنے کا پریاز کرو صورت نہیں رکے گی اور صورت کے اندر جو طاقت ہے وہ سبت زاگرت کر دے گی آپ کو انیکوں دن سنائی دیں گی کبھی راتری کی دن سنائی دیں گی کبھی چکی سی چلنے کی آواز آئے گی کبھی کسی پرکار کی آواز آئے گی کبھی چونچوں کی آواز آئے گی آپ جب اس کو ایک دم سے دھیان کے ساتھ دیکھو گے اس کا انوبہو کرو گے کہ یہ کچھ سنائی دے رہا ہے کیا چل رہا ہے آپ کو جب آنکھیں بند کرو گے آپ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں آنکھوں کی پتلیوں کو ادھر ادھر گھماتے ہیں آنکھوں کو ادھر ادھر گھماتے ہیں آنکھوں سے اندر اترنے کا پریاز کرتے ہیں کچھ لوگ آنکھوں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں کچھ لوگ ان آنکھوں کو گھما کر کے تیسرے نیتر پر لینے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ آنکھوں کو نیچے ڈال دیتے ہیں کہ میں ان آنکھوں کے مات دھم سے اندر اتر جاؤں گا لیکن یہ راستہ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ یہ چرم چکسو ہیں